اپیسوڈ نمبر تھرٹین ٹھہر ٹھہر کے خدارہ کلام کیجئے نہ اداس شب کا بھی کچھ احترام کیجئے نہ سنائے آپ کی آنکھیں ہیں بادشاہ آنکھیں نظر اٹھائیے ہم کو خلام کیجئے نہ ہم یلو حریم نے اپنا موبائل اس کی درہ بڑھاتے ہوئے کا جس پیسے نہ سمجھی سے اسے اور پھر موبائل کو دیکھا تو موبائل پکڑ کر کان پر لگایا سامنے کرنل کی سنجید آواز آئی تھی ویلڈن کیپٹن شاور آئی ایم پرود آف یو کرنل نے فخر سے کہا تو اسے نہ سمجھی سے دیکھا پھر سمجھ کر مسکر آیا تھینکیو سر شاور نے سپارڈ لہجے میں کہا ویلڈن کیپٹن سمجھ تو آپ گئے ہوں گے یہ سب آپ کا ایک ٹیسٹ تھا جس پر آپ کامیاب ہوئے کرنل نے سپارڈ لہجے میں کہا تو اس نے ہنکار بھڑا اوکے آپ وہ یو ایس بھی میجر حریم کے حوالے کر دیں جو کیس اس وقت وہ حل کر رہی ہیں ان میں اس کی مدد کریں باقی تفصیلات آپ میجر سے پوچھ لیجے گا کرنل نے سنجیدی سے کہا تو یاور نے جیس سر کہہ کر موبائل رکھ دیا پھر حریم کی طرح متوجہ ہوا یہ سب میرا ٹیسٹ تھا مگر کیوں یاور نے علج کر پوچھا کیونکہ تم میرے ساتھ کام کرنے والے ہو اور اب سے ہماری ایک ٹیم ہوگی میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا شخص میں ٹیم میں آئے جو کسی بھی وجہ سے غداری کر سکے میرے نزدیک انسان دو وجہ سے غداری کرتا ہے ایک پیسہ دوسرا جان جان سے عزیز یعنی کے فیملی حریم نے سنجید کی سکھا تو یاور نے سمجھنے والے انداز میں سر لیا ویسے کیا سچ میں آرکیس کے ساتھ تمہاری پرسنل دشمنی بھی ہے یاور نے اس کی چہرے پر کھوشتی نگاہوں سے دیکھ کر پوچھا اس کا سوال سنکے ایک لمحے کے لیے حریم کی آنکھوں میں درد نفرت خصہ جذبے مگر اگلے ہی لمحے اکمال مہارے سے اپنے جذبات چھپا گئی تھی نان آف یور بزنس حریم بولی تو اس کا لہجہ سنجید کی کی ساتھ سرد بھی تھا مگر یاور جس کی نظریں مسلسل جس پڑتی وہ لمحے میں اس کی ذریق نگاہوں سے مقفی نہ رہ سکا تھا مگر وہ پھر کندھے اچکا دیے حریم بیس کے کام کے بارے میں سب بتا کر اندر آگئی کافی لانچ میں بیٹھنے کے بعد وہ سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے بیو فارم ہو سے اتنا بڑا تھا کہ سب الگ الگ عمروں میں رہ سکتی تھی مگر پھر بھی حریم نے مریم کے ساتھ ہی رکی تھی یاد رکھنا کہ پلٹ کر بھی میں آ سکتی ہوں تیریقہ تجھے یاد دلا سکتی ہوں تو نے جس قرب سے دوچار کیا میرا وجود کب میں وہ زخم کس طرح بھلا سکتی ہوں ایک آواز کی دوری پر ہے تو چانتی ہوں یعنی سوچ کہ میں خود کو مٹھا سکتی ہوں جا بجا درد کا تفان سہا ہے میں نے اب میں آنکھوں کے سرابوں کو جگا سکتی ہوں تو سمجھتا ہے سمجھ جائے گا تو میرے بغیر اے مقام میں تیری بنیادیں ہلا سکتی ہوں میں بہت ساتھا طبیعت ہوں مگر کرب دعا ٹھوکروں سے تیرے دنیار اڑا سکتی ہوں اگلی صبح وہ سب جلدے اٹھ کر دماز پڑھنے کے بعد اب باہر لانچ میں آگئے تھی حریم تو گارڈر میں چل گئی تھی واکر نے جبکہ مریم سوئی جا کی تھی کیفیت میں لانچ میں بیٹھی تھی حریمی سے زبدستی اپنے ساتھ باہر لائی تھی مگر اس نے گارڈر میں جانے سے صاف انکار کر دیا تھا جس وجہ سے وہ کیلے ہی چل گئی تھی یہاں باہر کافی سکے اٹھی تھی اب تیم لازمین بھی تھے سو کام کی تو فکر نہیں تھی ان کو سارا کام وہی کر رہے تھے سب ناشتہ کر کے باہر کی طرف بڑھے تھے اب ان کا رخ بزار کی طرف تھا موسم بھی ٹھیک تھا برخ باری کا تو کوئی امکان نظر نہیں آرہا تھا جس ویسے مریم کا چھاکہ سا مو بن چکا تھا باکول اس کے تو وہ یہاں برخ باری دیکھنے آئی تھی مگر وہ تو ہوئی نہیں رہی اور سب لوگ آگے پیچھے چلتے بزار میں داخل ہوئے تھے لڑکیاں لڑکیاں مختلف دکانوں میں داخل ہو گئے تھے بریم بھی ایک جوتے کی دکان پر گئی تھی بگم مریم کو جوتے لینے تھے تب جانک ایک گاڑی ان کے کچھ فاصلے پر رکی آس پاس زیادہ لوگ نہ تھے حریم نے ایک بھرپور نظر اردگد گھوائی اپنے عادت کے مطابق تو اس کے نظر سامنے کھڑی بلیک گاڑی پر پڑی حریم اس طرح کھڑی تھی اس سے تو گاڑی نظر آ رہی ہے مگر ان کو حریم نہیں صرف مریم نظر آ رہی تھی حریم نے مشکوک نگاہوں سے اس گاڑی کو دیکھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اس میں سے ایک بدک تھامے شخص باہر اکلا جبکہ ایک شخص پاس ہی کیمرہ لے کر گاڑی میں بیٹھا تھا پھر سے نشانہ مریم کو تاک کر فائر کیا حریم جس کا سارا دھیان ان کی طرف تھا جیسے ہی فائر کیا اسے جلدی سے مریم کو اپنی طرف کھینچا گولی سیدھی جا کر جوتوں کی علماری میں لگی آواز سے سب میں افراد افری پھیل گئی حریم مریم کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے وہاں سے بھاگی تھی ان کی پیچھے یاور ان کا پورا گروپ بھی اسی طرف بھاگا تھا حریم نے مریم کا ہاتھ پکڑ کر یاور کو پکڑایا تھا یاور یہ مجھے با حفاظت فارم ہوس پر چاہیے حریم نے آج تاواز میں کہا پیچھے کی طرف بھاگی پہلے سے مریم کو حفاظت سے کسی سیف جگہ پسچانا تھا اسے وہ بھی بھاگی تھی اب وہ یاور کے پاس سیف تھی اس لیے اب وہ واپس جا رہی تھی حریم واپس آئے تو وہ گھاڑی تو نہیں بگر وہ شخص وہیں تھا گرا ہوا تھا شاید لوگوں کے دھکے کی وجہ سے گرا تھا اس سے پہلے کہ حریم اس تک پہنچتے وہ اٹھا اور آگے کی طرف چلنے لگا حریم بھی پیچھے چلنے لگی وہ ویسے چلتا رہا جب اسے محسوس ہوا کہ کب سے اس کی کوئی پیچھے آ رہا ہے اس نے پیچھے دیکھا حریم کو دیکھ کر بھاگنے لگا حریم بھی پیچھے بھاگنے لگی جب اس نے اس پر فائر کیا تو وہ جلدی سے سائٹ پر ہو گئی جس کی وجہ سے وہ بچ گئی اب وہ بھاگ تو فائر بھی کہہ رہا تھا جس سے حریم بچ رہی تھی جب اس نے پھر سے فائر کیا اس پر نشانہ سیدھا جا کر حریم کے بازو پر لگا وہ سسکی اور درد کی لہر اس کے بدن میں دوڑی تھی اس نے بازو پر ہاتھ رکھا پھر اپنی گل نکالی اسے ویسے ہی پکڑنا چاہتی تھی مگر اب وہ خود بھی زخمی تھا اسے اسے فائر کرنے کا سوچا اس سے پہلے کہ فائر کرتی سامنے جنگل میں کہیں گھوم ہو گیا وہ بھی اس کی پیچھے بھاگی تھی کافی تیر اسے جنگل میں اس شخص کو ڈھونڈ رہی تھی مگر نہیں مل رہا تھا جب چانک اس کا پاؤں سلی پوار وہ سامنے دلدل میں جا کر رہی اہ ایک چیخ نکلی تھی وہ باہر آنے کی کوشش کر رہی تھی مگر جتنا باہر آنے کی کوشش کرتی اتنا ہی سے دلدل میں جا رہی تھی کوئی ہے پلیز ہیلپ می ہیلپ می حریم نے اونچی باز میں کہا شاہ اللہ مجھے یہاں سے نکال دے پلیز اللہ جی حریم بولی جب اسے لگا کوئی اس کی طرف آ رہا ہے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کو حیرت کا شدید چھٹکا لگا تھا تم تم یہاں کیا کر رہے ہو حریم نے سامنے کھڑے یارم کو دیکھ کر کہا تمہاری مادت یارم نے دو لفظی جواب دیا اس کی نظر سامنے اس کے بازو پر لگے خون پر گئی میں کچھ کرتا ہوں اس نے اس سوال کو اگنور کرتے ہوئے کہا اور آ گیایا مگر بڑا ہوا اس کا بھی پاؤں پھسلا اور وہ بھی سیدھا دلدل میں آ گیا یہ کیا ہوا میں نیچے کیوں جا رہا ہوں یارم نے خود کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہو کہا رکو ہلنا مت سٹیچو کی طرح کھڑے ہو جو ورنہ میری طرح پورے دلدل کے اندر چلے جاؤ گے حریم نے اس کا مسلسل سلیتے ہوئے کہا یارم ابھی تک ٹاؤنگوں تک ہی اندر گیا تھا تبکہ حریم کندوں تک اس کی بات پان کر وہ رک گیا اب ہم یہاں کیسے نکلیں گے یارم نے پریشانی سے پوچھا تم یہاں کیسے آئے حریم نے اس کا سوال اگنور کرتے ہو کہا تمہارے پیچھے پیچھے یارم نے سنجید کی سے کہا کیا تم میرا پیچھا کر رہے تھے حریم نے غصے سے پوچھا نہیں میں تمہیں بھاگتے ہیں دیکھا تو مجھے لگا تم کسی مشکل میں ہو اس لئے میں پیچھے آیا مگر ابھی تمہارے پاس جاتا جب ایک گولی لگی پھر وہیں بیٹھ گیا پڑی مشکل سے گولی نکالی جبکہ تب تک تم کہیں دور جا چکی تھی تمہیں میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آیا تو تمہاری چیخ سنائی دی اسی وجہ سے میں تمہارے سامنے ہوں یارم نے ساری بات تفسیر سے بتائی تو حریم نے مشکل نظر سے سے دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں نظر آتے سے چاہیے دیکھ کر خموش ہو گئی اب تم بتاؤ کہ تم بھاگ کیوں رہی تھی میری ماں کی چین لے کر ایک آدمی بھاگیا تھا بس اس کے پیچھے آئی تھی اور یہاں پھنس گئی حریم نے سفائی سے جھوٹ بولا ہم اب یہاں سے کیسے نکلیں گی ہم یارم نے آس پاس دیکھ کر کہا پتہ نہیں کیونکہ اگر ہم نے کوشش کی تو ہم اور زیادہ اندر جائیں گے اگر نہ کی تو ویسے ہی مر جائیں گے دونوں طرف بس موت ہے حریم نے سنجید کی سکھا وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ ہی دونوں صورتوں میں مرنا ہی ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک بار کوشش کرنی چاہیے اگر ہم بغیر کوشش کیا مر گئے تو افسوس ضرور ہوگا مگر یہ جو کچھ منرجک ہنٹے ہیں ہمارے پاس اس میں ہمیں کچھ باتیں کرنی چاہیے نہ کہ کوشش تب اللہ پر چھوڑتے ہیں وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا حریم نے سنجید کی سکھا کیونکہ اس سے لگتا تھا کہ شاہ کے گارڈز جلز یا لیٹ اس تک ضرور پہنچ جائیں گے اس کی مدد کے لئے ہم اچھا تم بتایا اسی کوئی خواہ ہے جو تم نے پوری کرنا چاہتی ہو یارم نے اپنا دھیان بٹانے کے لئے پوچھا میری زندگی میں ایک ہی مقصد ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے میں نہ مروں ابھی میں جینا چاہتی ہوں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں موت بھی برحق ہے میں اگر میں ابھی مرنا نہیں چاہتی خاص کر تب تک جب تک میں اپنا مقصد پورا نہ کرلوں تب تک تو بالکل بھی نہیں حریم نے کسی گہری سوچ میں ڈوب کر کہا تو یارم حیرانگی سے دیکھا اچھا ایسے کیا مقصد ہے اس کے بعد میں موت سے بھی ڈرنی لگ رہا یارم نے اپنی حیرانگی چھپا کر پوچھا کسی کو مارنا چاہتی ہوں اپنے ہاتھوں سے اس کی سانس بند کرنا چاہتی ہوں اسے ایسی دردناک موت دینا چاہتی ہوں کہ اس کی روح تک کام چائے حریم نے سرد اور صفاق لہجے میں کہا تھا اس کے لہجے میں صفاقیت محسوس کر کے حیرانگی کی ساتھ خوف بھی آیا تھا ایسا کون ہے وہ شخص اور اسے کیوں مارنا چاہتی ہیں یہ سارے سوال اس کے دل میں اٹھے تھے میری ماں کو بڑی بے دردی سے مارا اس نے اس کے بعد ہم تینوں تھی سنسان سڑک تھی سامنے ہماری ماں کی لاش تھی صرف چھ سال کی تھی میں صرف اور ہماری تہنائی اس کے لعبہ کچھ نہیں تھی میں نے اس دن جسائٹ کیا تھا کہ جس نے بھی میری ماں کو مارا ہے میں بھی اس کو ماروں گی یہ میری زندگی کا مقصد ہے حریم نے اس کے چہرے پر سوال دیکھ کر کہا اچھا اگر اب تم مر گئی تو تمہارا مقصد پورا نہ ہوا تو پھر کیا پیارم نے اس کے چہرے پر ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ہر حال میں بس اس شخص کو مارنا چاہتی تھی یہ دیکھ کر پوچھا کوئی بات نہیں اگر میں نہیں مار سکی تو وہ دونوں اسے مار دیں گی ہر حال میں تم نے کبھی دیکھا ہے وہ شخص یارم نے پوچھا اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اسے ابھی تک مار ڈال دی ابھی تک وہ اس فضاء میں سانس نہ لے رہا ہوتا حریم نے سرد لہجے میں کہا کیسا دیکھتا ہے وہ یارم نے دلچسپی سے پوچھا پتہ نہیں مجھے یہ تک نہیں پتا کہ مرد ہے یا عورت کچھ بھی تو نہیں پتا مجھے حریم نے سپارد لہجے میں کہا فریبِ ذات سے نکلو جہاں کے سانے دیکھو حقیقت منکشف ہو گئی کبھی تو آئینے دیکھو ایک اجنبی جسے تعلق سرسری سا تھا ہمارے دل میں ہوتے ہیں اس کے تذکرے دیکھو لکھا ہے یہ بھی وقت نے عجب اپنے مقدر میں پلٹنا ہی نہیں تھا جس کو اس کے راستے دیکھو ہمیں سمجھو نہ خوش اتنا کہ لبوں کی مسکرہت سے ہماری آنکھ میں پھیلے ہزاروں ہاتھ سے دیکھو تھکے ہارے سے بیٹھے ہیں مگر تیری صدا سن کر شکستہ پائے چلے آئے ہیں ہمارے حوصلے دیکھو تم بتاؤ تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے حریم نے اس ٹوپک کو بند کرنے کے لئے کہا اب تک حریم گردن تک اس دلدل میں چلے گی تھی جبکہ یارم کن تھو تک ہم میری زندگی کا مقصد بزنس کی دنیا میں نام بنانا ہے بلگو دانیال شاہ کی طرح جیسے اس کا نام ہے وہ میرا آئیڈیل تھا مگر پھر کچھ ایسا نہیں کر سکا ایک دا جان چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں اس لئے دوبارہ سٹیڈی کرنی پڑی یارم نے کھوئے لہچے میں کہا ہم ہم تھا مطلب اب نہیں تمہارا آئیڈیل حریم نے پوچھا نہیں یارم نے کہا کیوں حریم نے حیرانگی سے پوچھا بس ویسے یارم نے اکتا ہوئے لہچے میں کہا ہم اچھا اگر میں مر گئی اور تم زندہ رہے تو تم جو میری خواہش تھی اس کو بتا دینا وہ ضرور پورا کر دیں گے حریم دلدل کے این اندر جاتے ہوئے کہا جبکہ یارم بھی گردندک اندر جا چکا تھا ساتھ ہی اس نے ہلنا جلنا شروع کر دیا ریم کوشش کرو اوپر ہونے کی یارم نے چیف کر کہا مگر بے سود موریم پوری طرح اندر جا چکی تھی حریم شاہ والرہیل شاہ آپ کا نکاح سکہ رائج الحق مہر پچیس ہزار یارم شاہ والرہیل شاہ کے ساتھ تیپ آیا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے مولوی نے سامنے بیٹھی لڑکی سے پوچھا ایم سو سوری شاہ میں مجبور ہوں قبول ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے مولوی نے پھر سے کہا شاہ ایم سو سوری میں نے آپ کا بھروسہ توڑا قبول ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے مولوی نے پھر سے کہا شاہ ایم سوری میں نے آپ کا بھروسہ توڑا مجھے ماف کر دیں قبول ہے اس طرح یارم سے بھی پوچھا گیا اور کچھ ہی دیر میں حریم شاہ میسیز یارم شاہ بن چکی تھی گمسمسہ جو ایک شخص ہے دلان میں بیٹھا اس کا بھی کوئی ہلکہ احباب تو ہوگا مت مجھ سے بس اتنا سا سمجھ لے جو خود کو میسر نہیں نجاب تو ہوگا یارم اور حریم فارم ہوس پہنچ چکے تھے آج تقریبا دو دن بعد وہ دونوں ملے تھے اس وقت سب لوگ وہیں تھے جب یارم نے ان کو دیکھ کر بھاگ کر ان کی طرف آیا اور یارم کوئی گلے لگیا کہاں تھے تم دونوں پتہ ہے پچھلے دو دنوں سے ہم لوگوں نے تم دونوں کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں کہاں تھے اب بولو بھی کچھ یارم کے گلے لگتے ہوئے پریشانی سے پوچھ رہا تھا مگر اس کی نظرے سامنے پتھر کی طرح کھڑی حریم پر تھی کیونکہ اس وقت حریم کا سارا ہولیا بدل چکا تھا سیاہ شلوار کمیز پر شوشو والی بڑی سی چادر لیوی تھی چہرے کی سفید رنگ واضح تھی اس پر ہلکی سی لالی جسے بین دہا خوبصت بنا رہی تھی پہ ایک لمحے کے لئے شوق ہو چکا تھا کیا کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے جتنی یہ لڑکی تھی تبکہ دوسری طرف تمام لوگ حریم کو دیکھا حیران تھے کیونکہ ان کے مطابق تو حریم کا رنگ کالا ہے مگر سامنے کھڑی لڑکی تو وہاں موجود تمام لڑکیوں کی حسن کو مات دے رہی تھی اس نے اپنی گرے آنکھیں اٹھا کر ایک نظر سب کو دیکھا پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے بھاگ کر اندر اپنے کمرے میں گئی کمرے کا لوگ کر کپ نے پوچھ دروازے کے ساتھ لگا کر نیچے بیٹھتی گئی وہ کب سے رکے آنسو بہنے کو موقع دیا تھا وہ کسی کے سامنے آنسو بہا کر خود کو کمزور ساہر نہیں کرنا چاہتی تھی وہ حریم شاہ تھی کوئی معمولی لڑکی نہ تھی پوٹھی اور ڈریسن ڈیبر کے ساری چیزیں ہاتھ مار کر نیچے گرا دی پھر بیٹھ شیٹ اتار کر نیچے پھینکی ساری کشن پھینکنے کے بعد جب اس کا سکون آیا تو انچ انچی واز میں رونے لگی وہ جانتی تھی سارے کمرے سانڈ پروف ہیں اس وجہ سے اس کی واز باہر جانے کی فکر نہ تھی چیک چیک کر اس کا گلہ بیٹھ چکا تھا مگر اس سے سکون نہیں مل رہا تھا پوٹھی اور جا کر واشنو میں بند ہو گیا شاوران کر دیا اور وہی نیچے بیٹھ کی اس کے آنکھوں میں کچھ دیر پہلے کا منظر گھومنے لگا تھا ماسی اس سے جب ہوش آیا تو اسے خود کو کسی آرامدہ بستر پر پایا اسے حیران کی ہوئی اسے اچھے سے یاد تھا کہ دلدل میں چلے گی تھی پھر وہ یہاں کیسے اس نے آنکھیں کھل کے اردیر دیکھا دو دو تین ملاس ماہ اس کے پاس کھڑی تھی جبکہ کم عمر لڑکی اس کے پاس بیٹھی تھی میں کہا ہوں حریم نے اس لڑکیوں کو دیکھ کر پوچھا تو اس کو ہوش میں آتے دیکھ افسوس ہوا شاید آپ خان حویلی میں اس لڑکی نے سنجید کیسے کہا ہم یہاں کیسے آئے حریم نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہو کہا مگر جسم دیت کی وجہ سے اسے ہلا تک نہ گیا اس لڑکی نے آنکھوں کے اشارے سے ملاس ماہ کو جانے کا کہا اس پر وہ باہر چل گئی آپ کو یہ امن خان جانے کے میرے شوہر لے کر آئے ہیں کل اس لڑکی نے حریم کی حسین چہرے کو دیکھ کر کہا حریم تو لفظ کل پر اٹک گئی تھی کیا میں کل سے یہاں او مائی گوڈ بے ساختہ حریم کے موں سے نکلا جی آپ کل سے یہاں ہیں اس لڑکی نے پھر سے سنجید کیسے کہا اس کا حسین چہرے کو افسوس سے دیکھ کر کہا یا اللہ شاہ حریم کے موں سے بے اختیار فضلہ یہ سوچ کر ہی کہ اگر شاہ کو اس کے غائب ہونے کا پتہ چلا تو وہ کیا کرے گا جبکہ اس کے موں لفظ شاہ سن کے اس لڑکی کے چہرے پر چمک آئی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے مگر ابھی تک بھی ہوش ہے وہ اس لڑکی نے پہلی بار مسکرا کر کہا تو وہ علچی مگر جیسے اسے یارم خیال آیا تو وہ سمجھ کی وہ لڑکا تمہارا شوہر ہے نا اس لڑکی نے بے چینی سے پوچھا نہیں حریم نے ایک لفظی جواب دیا تو اس نے حیران کیسے سے دیکھا آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی دیکھو لڑکی میری بات توجہ سے سنو یہ خان حویلی ہے یہاں پر فیصلے کا اختیار خان یعنی کہ میری شوہر کو ہے وہ کل جب شکار پر گئے تھے تو انہوں نے تم دونوں لوگوں کو وہاں دلدل میں دیکھا تو تمہیں اس لڑکی کو بچا کر یہاں لے آئے پھر یہاں آ کر میں نے ملازمہ کے ساتھ مل کر تمہیں نلہا کر یہ کپڑے پہنائے جب تم یہاں آئی تھی تم پوری مٹی سے بھری ہوئی تھی مگر پھر جب میں نے تمہیں نلہا کر باہر لائی تو تمہاری خوبصورتی دیکھ کر میرا شوہر تم پر بری طرح فیدہ ہو گیا یہ کوئی بات نہ ہوئی مگر وہ اب تمہیں یہاں ہمیشہ کے لئے رکھنا چاہتا ہے اپنی نکھیل بنا کر کیونکہ ان کی پہلے جارشادیاں ہو چکی ہیں اسے وہ تم سے نکال نہیں کر سکتے مگر وہ تمہیں ہر حال میں یہاں رکھنا چاہتے ہیں یہ کہہ کہ اس لڑکی نے گہرا سانس لیا جبکہ اس کے بعد سنکہ حریم کا دماغ گھوما یہ کیا بکواس ہے حریم نے چھیک کر کہا تو اس لڑکی نے جلدی سے اس کے موپر ہاتھ رکھ کر اس کو خموش کروایا چھپکو رو اگر کسی نے سن لیا تو بہت بھورا ہوگا مگر حریم پھر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر درد اور کمزوری کی وجہ سے اس کی کوشش ناکام بنا دی کوئی اپشن ان سب سے بچنے کے لئے حریم نے خود کو کمزور محسوس کرتے پوچھا ورنہ وہ لڑکا یہاں جا سکتی تھی ایک راستہ ہے اس لڑکی نے کافی سوچ کر گا کیا حریم نے جلدی سے پوچھا اس وقت اس کے لئے سب سے ضروری اس کی عزت تھی اور کچھ نہیں وہ اپنی عزت کو بچانے کے لئے سب کچھ ہی کر سکتی تھی وہ جو لڑکا تمہارے ساتھ تھا نا تم اس کو اپنا شوہر بتانا اگر تم نے ایسا کیا تو ان لوگوں کو بھی یقین آ جائے گا اور تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو ورنہ وہ لڑکا تو چلا جائے گا مگر تم کبھی نہیں اس نے سنجید کیسے کہا کیوں شوہر کیوں حریم نے علچ کر پوچھا کیونکہ ہمارے ہاں شادش ہے لڑکی کو نہیں رکھا جاتا ہے اس نے بتایا اچھا مجھے لگتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے میں چلتی ہوں پلیز کسی کو بھی میرے بارے میں مت بتانا ورنہ میرے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے سو دوسروں کے لئے تجربے مسال کے رکھ نہیں اتاب تو پھر عاشقی کی رہ نہ چل یہ کارے زار جنون ہے جگر نکال کے رکھ تفت اندروازہ کول ایک نوجوان پڑھان اندر داخل ہوا حریم کیوں گہری نظر سے دیکھنے لگا جس پہ حریم نے غصے سے زکھورا آپ ٹھیک ہے اس نوجوان نے پوچھا آپ کون اور من کون وہ ٹھیک ہے کہاں ہے وہ حریم نے کوئی سوچ کر بے چینی سے پوچھا کون من لڑکی اس نوجوان نے غصے سے پوچھا وہ جو میرے ساتھ تھے من مطلب شارم کہاں ہیں وہ ٹھیک ہے حریم نے دگنی پیچینی سے پوچھا حالانکہ وہ جانتی تھی کہ شارم ٹھیک ہے ابھی وہ لڑکی سے بتا کر گئی تھی مگر اس شخص کے سامنے بھی تو ظاہر کرنا تھا نا کیا رشتہ ہے تمہارا اس لڑکے کے ساتھ اس شخص نے سخت لہجہ میں پوچھا شوہر ہے وہ میرے خدا کے لئے بتا دیں کہ وہ ٹھیک تو ہے نا اب بتا کیوں نہیں رہے حریم نے پریشانی ظاہر کرتے کہا ہم تھی شخص نے اس کے تاثرات جانچنے کی کوشش کی مگر سامنے بھی حریم تھی اس کے لئے اپنے چہرے تاثرات پر قابو پانا کوئی بڑی مشکل بات نہ تھی وہ ٹھیک ہے اس نوجوان نے کہا کہاں ہے مجھے ملنا ہے ابھی حریم نے سنجید کسی کہا میں لے کر چلتا ہوں اس نوجوان نے کہہ کر اس کی مدد کرنے کے لئے آگے آیا مگر اس سے پہلے ہی دھاڑی ہاتھ مت لگا نہ مجھے کوئی عورت ہے یہاں تو اسے بھیجو ونہ رہنے دو حریم نے غصے سے سرکھ ہوتے چہرے کے ساتھ کہا اس کی گرے آنکھوں میں انتہا کا غصہ تھا اس وقت ہم یہاں کوئی نہیں ہے اس نوجوانے کا وہ سمجھ گی یہ نوجوان اس کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے کیونکہ وہ بھی جانتی تھی ابھی یہاں کتنی عورتیں تھی اب یہ کہہ رہا ہے یہاں کوئی نہیں ہے اس نے گوھر سے شخص کا چہرہ دیکھ کر پھر اٹھی ایک درد کی لہر اس کے بدن میں دھوڑی مگر نظم داز کر گئی وہ اٹھی تھی مگر جیسے پاؤں زمین پر رکھا اسے لگا بس ابھی یا تب وہ گھر چاہے گی مگر نہیں اس نے حمد نیحان نہیں تھی ابھی پاؤں پاس زمین پر رکھا تھا تو یہ حال تھا آگے تو چلنا بھی محال تھا پھر بھی بغیر کسی سہا رہے کہ اس نے درد کی شدت سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی مجھے تم پر مان ہے مجھے یقین ہے کہ میری پرنسز اپنی مجھ سے بھی زیادہ حفاظت کرے گی وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے وہ شاکی پرنسز ہے ریم میری جان میرا مان کبھی مت توڑنا تم بہت حمد والی ہو ہر مشکل کا سامنا کرنا اور یاد رکھنا کہ میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں اس نے ایک نئی حمد سے آنکھیں کھل لی تھی اور آئیسا ایسا چلنا شروع ہوئی مگر ابھی بھی اس کی جال میں لڑکڑا ہٹ تھی اس کی وجہ سے وہ لڑکا آگے بڑھا مگر اسے تھامنے سے پہلے حریم نے ہاتھ کھڑا کر دیا حریم ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا عورت اگر کبھی کسی مقام پر لڑکڑا جائے کہ اس کے ساتھ پورا خاندان پورا برباد ہو جاتا ہے میں نہیں چاہتا کبھی بھی لڑکڑا ہو ہمیشہ ٹھیک چلنا کیونکہ اگر ایک بار لڑکڑائی تو بربادی مقدر بن جائے گی حریم شاہ کے الفاظ ایک بار پھر اسے کے کانوں میں گوشنے لگے تھے پھر اسے نے چلنا شروع کیا تھوڑا سا چلتی رک جاتی پھر چلتی بڑی مشکل سے صحیح مگوہ یارم کے کمرے کے اندر داخل ہوگی تھی جبکہ امن نے بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا اسے یہ صرف میری ہوگی امن سیرے لب بڑھ بڑھایا جبکہ اب حریم یارم کے پاس بیٹھ پر بیٹھ گئی تھی اور گہرا سانس ہوا کے سفوت کیا تھا پھر اس نے ایک چھپتی نظر امن کو دیکھا تھا جس پر وہ غصے سے باہر چلا گیا اس کے جانے کے بعد حریم نے یارم کو ایک سرسری نظر دیکھا یارم یارم میسٹر یارم شاہ اٹھو حریم نے یارم کو جگانے کی آوازیں دی تو بے سود آخر اکتا کر اس نے پاس گلاس کا اٹھا کر اس کے مو پر تھوڑا سا پانی پھینکا یارم میری طرف دیکھو حریم نے یارم سے کہا مگر حال لگانے کی کوشش بھی نہ کی تم زندہ ہو چلو شکر ہے یارم نے حریم کو دیکھ کر کہا یارم میں بہت بڑی مشکل میں ہوں پھر اس نے ساری بات بتائی اوہ تو یہ بہت پریشانی والی بات ہے یارم نے کہا میں نے اسے تمہیں اپنا شہر گئے پلیز اب تم نے اسی طرح پڑھتا کرنا ہے جیسے تم سچ میں میرے شہر ہو اس طرح ہم یہاں سے سیف طریقے سے جا سکتے ہیں ورنہ نہیں حریم نے سنجیب کیسے کہا اچھا یارم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا کہ تب ہی وہاں امن اس کی کھر والے اس کے عمرے میں آئے دیکھو تم دونوں کون اور وہاں کیا کر رہے تھے تم لوگ کسی بزرگ نے کہا میرا نام حریم ہے یہ میرا شوہر یارم ہے ابھی ہماری شادی کو دو مہینے ہوئے تھے یہاں ہانیمون کے لئے آئے تھے تب ہی ایک آدمی میری چین لے کر بھاگا ہم اس کے پیچھے بھاگے بس وہیں سی دلدل میں گر گئے اور پھر باقی آپ سب کے سامنے حریم نے کہانی بنائے کر سنا دی اچھا ایسا بھی کیا ہے اس چین میں جس کے لئے تم دونوں نے اپنی زندگی کو یہ پروار نہ کی یہ باز امن کی تھی اور کسی بھی صورت میں اتنی خوب سے لڑکی کو خاص سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا وہ میری ماں کی آخری انشانی تھی اس لئے ہمارے لئے خاص تھی حریم نے تیبری چڑھا کے سے جواب دیا اچھا ہم کیسے یقین کر لے کہ تم دونوں میاں بیوی ہو امن ایک بار پھر سے مداخلت کی تھی جس پر یارم نے بھی غصے سے سے دیکھا مسٹر آپ ہوتے کون ہو جس کو ہم ثابت کریں کہ ہم دونوں میں کیا رشتہ ہے بار بار میری بیوی کی طرف دیکھنا بند کرو پر نہ جان دے نہیں کہ یارم شاہ کیا ہے یارم نے صد لہجے میں کہا تھا تو امن نے غصے سے سے دیکھا پھر بھی ہمیں ثبوت چاہیے کہ تم دونوں میاں بیوی ہو امن نے کہا کیسا ثبوت حریم اور یارم نے ایک ساتھ پوچھا تم دونوں کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا وہ بھی ابھی امن نے سکون سے کہہ کر ان دونوں کے چہرے دیکھے جہاں ایک سایا سا لہرہ کر گزرا تھا وہ شروع سے جانتے تھے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور ان کے چہرے پر سیاہ دیکھ اس کے چہرے پر ایک لحمے کے لئے مسکرہ ہٹائی صرف ایک لحمے کے لئے کیونکہ اس کی مسکرہ اگلے لحمے حیرت کی حریم کی بات پر سمٹی تھی کیا مزاق ہے یہ سب تمہیں لگتا ہے کہ شادی بیا گڑے گڑی کا کھیل ہے جو تم یہ کر رہی ہو میں کسی بھی صورت تم سے شادی نہیں کرنی حریم یارم نے غصے سے کہا دیکھو شارم میری بات سنو صرف ایک بار مجھ سے نکاح کر لو پلیس میری زد کا سوال ہے تمہاری بھی تو گھر میں بہن بیٹی ہوگی نا پلیس مجھے نکاح کر لو حریم نے بے بسی سے کہا اوکے تم ہاتھ جوڑ کر کہو گی تو میں تم سے نکاح کروں گا ونہ نہیں یارم نے صفاقے سے کہا اس کے پاس ان کا حریم نے بیزدی کی حساس سے آنکھیں نم ہوئی تھی خوبصورت چہرے پر لالی آئی تھی مگر یہاں سوال اس کی عزت کا تھا اوکے حریم نے اپنے ہاتھ جوڑے پلیس یارم شاہ مجھ سے نکاح کر لو میں تمہارے لئے تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں حریم نے یارم کے آگے ہاتھ جوڑتے کہا اوکے میں کرنے کو تیار ہوں تم سے نکاح حریم یارم نے مسکرا کر کہا جب کتنی بیزدی پہ حریم نے با مشکل اپنے غصے پر قابو پایا تھا تشنہ دہن کو پیاس کی شدت نہ مار دے اے شخص مجھ کو تیری ضرورت نہ مار دے ہوتا ہے جس طرح سے مقافات کا عمل تجھ کو ہمارے بعد محبت نہ مار دے پھر تھوڑی دیر با وہ حریم شاہ سے حریم جاور شاہ بن چکی تھی ایسے مجھے پورا جگین ہے کہ انتوں دونوں میاں بیوی نہیں تھے مگر پیوی نکاح کر لیا ماننا پڑے گا اماں نے غصے سے کھا تو یارم اس کو مسکراہٹ پاس کی پھر کچھ دیر کے بعد وہ فارم آس پہنچ گئے تھے اسے سارے راستے چپی رہی تھی مگر کچھ تھا وہ جو وہاں چھوڑ آئی تھی